شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو اے پیغمبر لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں انہوں کی جوار رہے ہیں درستہ آپ بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہزگار اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خوریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعوہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے عدب کا مہینہ عدب کے مہینے کے مقابل ہے اور عدب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسے ہی تو اس پر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ دردے والوں میں ساتھ ہیں اللہ کی راہ میں مال خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے پاس حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاف کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہترین زادے راہ پرہزگاری ہے اور اے اہلِ عقل مجھی سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بزری اعتجارت اپنے پروردگار سے روزی تلق کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشہرِ حرام یعنی مزدرفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہوں اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے پھر جب حج کے تمام عرقان پورے کر چکو تو منہ میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دیں اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھیو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی عجر نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور قیام منہ کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی اور جو بات تک کھیرا رہے ہیں اس پر بھی کچھ گنا نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیا جاؤ گے اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافظ زمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب جھگڑالو ہے اور جب بھی پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پسا دیتا ہے سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں ہاں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائیں اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخور کر دی لیکن جو پرحزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گئے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کے ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی زد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سکتیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثعوبتوں میں ہلا ہلا دئیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کم اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد انقریب آیا جاتی ہے اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی مالک کو اور غریب کے رشتہ داروں کو اور یقینوں کو اور مہتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلائی تم کروگے اللہ اس کو جانتا ہے مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مزر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے پیغمبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتی ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خوریزی سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھیر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزق میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ بائے ہیں مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کون سا مال کرتے ہیں کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا گام ہے اور اگر تم ان سے ملجل کر رہنا یعنی خرچ اکھٹا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے